کہہ چکے ہیں نا لیکن جب فرنڈز کی فراہمی کا بھی ایک معاملہ تھا اس پہ بھی کہا گیا وہ بھی ایک چیز چل رہی ہے یقین تیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ایک ساتھ ہو رہا ہے کہ جب دس دن رہ گئے ہیں دس گیارہ دن میں الیکشنز ہونے سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے مذاکرات کے معاملہ ہوا اس کا ٹائم فریم ختم ہو چکا ہے اور عمومی طور پر مذاکرات ناکام ہیں پی ٹائی کہہ چکی ہے پھر یہ آج ایک جو نئی معاملہ آیا ہے کہ اتنی بڑی درقواست جو الیکشن کمیشن نے دائر کی اور پھر یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے اقتیارات سے تجاوز کیا ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیے کہ کتنی درقواستیں اب تک لگی ہوئی ہیں اور یہ نظر ثانی کی درقواستیں اب اس کا کیا بنے گا جی بالکل اسمیہ جیسے آپ نے کہا کہ معاملات انتہائی صورت رفتاری کے ساتھ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ٹائم لائن ہے وہ تو چودہ مائی ہے اور وہ گھڑی تو ٹک 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 کر کے چل رہی ہے تو اس وجہ سے حکومت اور اس کے ساتھ جو دیگر ادارے ہیں وہ پریشان ہیں کہ بھئی حکومت نے تو کہہ دیا پارلیمان نے بھی کہہ دیا انتخابات میں چودہ مائی کو نہیں ہو سکتے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قراردادیں بھی پاس کر دی گئیں لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ تو فیلڈ میں موجود ہے اور سپریم کورٹ برملا کہہ بھی چکی ہے کہ اگر اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو سنگین نتائج جو ہیں وہ برامہ دوں گے تو اب ان سنگین نتائج کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر یہ آج نظرسانی درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دیر کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزارت دفاع ہے اس نے بھی اس سے پہلے اپنی درخواست سپریم کورٹ میں دیر کی تھی اور الیکشن کمیشن نے بھی پہلے ایک درخواست دائر کی تھی جن کو سپریم کورٹ نے ڈسپوز آف کر دیا ان درخواستوں میں بھی یہی مدہ اختیار کیا گیا تھا کہ انتخابات کرانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے دی گئی تاریخ کے اندر اور پھر الیکشن کمیشن نے جو ہے بار بار یہ درخواست الیکشن کمیشن اور ایک اور درخواست بھی تو کل واپس ہوئی ہے نا طیب اگر میں غلط نہیں ہوں کہ وہ اسامیہ ڈیزول ہونے کا فیصلہ واپس لیا جائے تاکہ پاکستان کو آئینی اور سیاسی کرائیس سے نکالنے کا وحد حل جو ہے وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں جو ہیں ان کو بحال کر دیا جائے تاہم اس پر سپریم کورٹ کی ریجسٹر آفیس کی جانب سے اتراز لگا کر اس معاملے کو جو ہے وہ واپس کر دیا گیا درخواست بھی واپس کر دیا گیا کہ متعلقہ فورم پہ جا کے رجوع کریں لیکن ابھی جو چودہ مائی والا فیصلہ ہے اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ڈیویلپ ہو رہی ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت وفا کی حکومت جو ہے وہ اس میں نظر ثانی دائر نہیں کر رہی اور نہ وہ نظر ثانی درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ حکومت کا ایک موقف ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا چودہ مائی کا فیصلہ وہ تو حکومت انکاری ہے ایسی بات اصل میں اس میں کچھ قانونی معاملات ہیں جو کہ بڑی امپورٹن ہیں تیب آپ بلکہ رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہوای نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگرسمین کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائیٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موسر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کے اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے